اسلام علیکم سٹوڈنٹ میرا نام نمان خالد ہے اور آپ کو یوٹیوب کے اس منفرد چینل ہوم آف اکمٹنسی کے اوپر خوش آمدید کہتے ہیں سٹوڈنٹ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پنجاب یونیورسٹی نے اپنا پیپر پیٹرن کووڈ نائنٹین کی وبا کی وجہ سے چینج کر دیا ہے اس سے پہلے جو سلیبس اور اس کا ایکزیم ہوتا تھا وہ سبجیکٹیو ٹائپ ہوتا تھا اب ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ یہ ہی پیپر اب ایم سی کیوز بیس ہوگا تو ہم نے سوچا کیوں نہ ہم لوگ اب اس سارے بکس کے جو ہے وہ ایم سی کیوز پرپیئر کر دیں تو آج ہم لوگ فائنینشل اکاؤنٹنگ جو ایڈی پی ون جو ہے اس کا ٹاپک ہے اس کے لیے یہ لیکچر لے کے آئے ہیں یہ انٹرڈکشن ٹو اکاؤنٹنگ سے رلیٹڈ ہے اس میں ہم لوگ اکاؤنٹنگ ایکویشن جنرل لیجر ٹرائل بیلنس اور کیش بک کو ڈسکس کریں گے چلیں بچو اس سے پہلے کہ ہم لوگ لیکچر کا آغاز کریں جو نئے ویورز ہیں ہمارے چینل پر ان سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں نوٹیفکیشن کا سائن پریس کر دیں تاکہ آپ کو فائننشل اکاؤنٹنگ کے باقی تمام بکس جو اس چینل کے اوپر جو ہے وہ سٹیچ کی جاری ہیں جن میں اڈوانس اکاؤنٹنگ بھی ہے جس میں بزنس میسٹ ایڈ ہے جس میں آئی ٹو بی ایم بی ایف ہیں تو ان کے ایم سی کیوز جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے کلین سٹوڈنٹس آغاز کرتے ہیں آج کے لیکچر کا فرسٹ سٹیٹمنٹ ہے جب صرف ریکارڈنگ ہو تو ہم چوز کریں گے بک کیپنگ جب ریکارڈنگ کلسیفائنگ اینڈ سمرائزنگ آ جائے تو پھر ہمارے پاس آپشن ہوگا اکاؤنٹنگ تو اکاؤنٹنگ اس میں ہمارے پاس درست آپشن ہے تو فرسٹ کا جو آنسر ہوگا وہ آپ کے پاس ہے جی اکاؤنٹنگ نیکس ہے جی cash bought by the owner to start the business is called وہ والا cash جو business کاروبار شروع کرتا ہے capital کہلاتا ہے loan کہلاتا ہے drawing none of these تو true option ہے آپ کے پاس capital so capital the owner of the business is called businessman banker auditor proprietor جی fourth option true option ہے proprietor fourth ہے جی آپ کے پاس mcqs bookkeeping is the first step of option ہے accounting banking auditing none of these تو ہمارے پاس جو true option ہے وہ ہے accounting bookkeeping first step ہوتا ہے accounting کا fifth mcqs ہے the term accounting and bookkeeping are accounting or bookkeeping ہے opposite مخالف different مختلف fourth option اس میں ہے same کہ یہ دونوں ایک جیسے ہیں are none of these تو اس کا true option ہے کہ یہ ایک دوسرے سے different ہے بچو accounting جو ہے اس کا کام ہوتا ہے journal بھی بنانا ledger بھی بنانا trial balance بھی بنانا اور جو accounting ہے جو bookkeeping ہے اس کا کام ہے صرف اور صرف journal prepare کرنا recording کرنا اس لئے ہم ان دونوں کو different consider کرتے ہیں six mcqs ہے ہمارے پاس cash invested by the owner وہ والا cash جو owner نے invest کیا is called asset loan capital or liability تو true option ہے آپ کے پاس capital any legal activity for the earning of the profit کوئی بھی قانونی کام جو ہم نفع کمانے کی ذرہ سے کرتے ہیں is called وہ کہلاتا ہے transaction capital business asset تو true option ہے business ہر وہ کام جو legal activity ہو وہ business ہے a person who provide his services on the basis of previous skill is called businessman no manufacturer no trader no professional yes ہم اس کو professional کا نام دیں گے جو previous skill کے مطابق ہمیں facilities provide کرتا ہے اس کو ہم professional کا نام دیتے ہیں bookkeeping provide the primary information secondary information final information no information جو bookkeeping ہے وہ ہمیں primary information provide کرتا ہے کیونکہ اس کا کام صرف recording ہے جبکہ accounting ہمیں complete information provide کرتا ہے a summary of transaction is relating to a person or thing وہ والی summary جو کسی ایک person سے related یا چیزوں سے related جو summary بنائے ہم اس کو accounting کہتے ہیں no bookkeeping کہتے ہیں no account کہتے ہیں yes جو summary related to a person وہ ہمارے لئے accounts ہے a person who invested the money in the business وہ شخص جو کاروبار میں سرمایہ لگاتا ہے is called honor no debtor no creditor no employee no ہاں اب ان چار میں سے کون سا چوز کریں گے وہ ہو گا جو honor ہو گا سو ہمارے پاس اس کا true option ہے first 11 honor the branch of accounting which provide information to the people outside the business جو outside the business information is called management accounting is called financial accounting is called tax accounting none of these تو اس میں سے آپ نے چوز کرنا ہے financial accounting اچھا جی students ہمارے پاس next option ہے the branch of accounting which provide the information internal decision maker for the business is called management accounting financial accounting tax accounting none of these تو اس میں true option ہے آپ کے پاس management accounting کہ management accounting ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو internally طور پر inform کرتی ہے اور financial accounting ایسی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو externally طور پر information perform کرتی ہے اچھا جی طرف بات کرتے ہیں the basic objective of the business is profit earning welfare sale of goods none of these means کہ in some میں سے profit business کا objective ہے profit earning نفع کمایا جائے the price of goods and services sold during the accounting period is called ایک خاص دورانی کے دوران جو ہم چیزیں sale کرتے ہیں ہم اس کی قیمت کو ریوینیو کنسیڈر کرتے ہیں نیکس ٹوڈنٹ ہمارے پاس ہے ریکارڈ آف بزنس ٹرانزیکشن کہ جب ہم بزنس کی ٹرانزیکشن کو ریکارڈ کرتے ہیں اس کال یہ کہلاتا ہے ایدر accounting classifying book keeping checking کس کو ریکارڈ کرنا ہے بزنس ٹرانزیکشن کو صرف ریکارڈ تو پھر آپ نے اس کا جو آنسر ہے وہ accounting چوز کرنا تھا کیونکہ جو book keeping ہے وہ صرف first aspect کا نام ہے صرف پہلے حصے کا نام ہے accounting is the language of finance no business commerce economics تو true option ہے آپ کے پاس business accounting is a language of business for the business business کے لئے capital is capital ہے کیا asset ہے liability ہے income ہے capital بچو liability ہوتا ہے capital ایک ذمہ داری ہے assets of the business are called جو business کے assets ہیں وہ کہلاتے ہیں اچھا جی business کے assets کیا کہلاتے ہیں اس کو ہم لوگوں نے چوز کرنا ہے sources of the business drawing resources all of these یہ resources ہوتے ہیں جو source ہوتا ہے وہ capital ہوتا ہے asset which provide benefits more than one accounting period جو ایک سے زیادہ accounting اگر ہوتا within a current year تو پھر ہم اس کو کہتے current asset banking is an example of trading business کیا تجارت کرتے ہیں بنی بنائی چیزیں لیتے ہیں no manufacturing کیا production کرتے ہیں no services yes یہ خدمات دیتے ہیں all things purchased for the resale purpose are called goods asset liability sale goods جو چیزیں دوبارہ بیچنے کی گرد سے خریدی جائیں ہم اس کو goods کا نام دیتے ہیں according to which concept business and honor is separate مالک اور کاروبار الگ ہے business man no going concern no caste concept no تو اس میں سے true option آئے گا none of these ویسے اس کا option بالا کون سا ہوتا ہے means کہ وہ concept جو ہمیں honor اور business کو الگ الگ اس کو ہم کہتے ہیں separate entity concept الگ شناکت کا اصول اپرسن تو ہم good sold on credit basis وہ شخص جس کو ادار چیزیں بیچی جائیں اس کار یہ کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے debtor creditor purchase seller ہم اس کو بچو debtor کہتے ہیں جو جس کو ہم لوگ ادار پہ چیزیں بیچیں وہ ہمارے لئے debtor ہے اچھا بچو 25 25 25 میں کہتا ہے in business the discount is received from کاروبار میں discount ملتا ہے کس سے ملتا ہے جس کو پیسے دینے ہوتے ہیں پیسے کس کو دینے ہیں جس سے چیزیں ادار خریدی ہوتی ہیں تو کیا ہم debtor سے چیزیں ادار خریدتے ہیں یا creditor سے خریدتے ہیں تو پھر discount بچو creditor سے ملتا ہے اگر یہاں پہ option ہوتا in business the discount is allowed to کہ کس کو discount دیا جاتا ہے تو تب ہم option choose کرتے کہ یہ debtor code دیا جاتا ہے اچھا بچو next ہم لوگ بات کرتے ہیں the properties owned by the business business نے جو properties owned کر کے رکھی ہوں وہ کہلاتی ہیں capital assets liabilities یا equity تو یہ assets کہلاتی ہیں discount is an asset no liabilities no capital no an expense yes اچھا میری آج ایک اپنے بچے سے بات ہو رہی تھی وہ کہہ رہا تھا سر جی یہ expense کیسے ہمیں کیسے پتا چلا کہ یہ discount allowed ہے تو یہ understood ہوگا کہ اگر discount کی nature یہاں پہ mention نہیں کی گئی اور نہ ہی اس کے balance کو لکھا گیا کہ اس column میں place کیا گیا ہے تو understood ہے کہ discount expense ہے 28 cash discount is provided on cash discount مہیا کیا جاتا ہے کس پر مہیا راکہ ہے ایک trade discount اور cash discount trade discount وہ ہے جو list price میں کمی پہ ملتا ہے یہ کسی جگہ record نہیں کرتے صرف price میں select کرتے ہیں اور ایک cash discount یہ دینے والے کے لیے discount allowed اور لینے والے کے لیے discount receive دونوں cash discount ہی ہیں اور یہ تب ہوتے ہیں جب آپ جلدی payment کرتے discount receive is asset no discount receive جو ہے وہ asset نہیں وہ فائدہ liabilities no revenue yes discount receive جو ہے وہ revenue consider کیا جائے اچھا بچو then ہمارے پاس ہے trade discount trade discount is recorded in journal ledger trial balance none of these کیوں کیونکہ trade discount تو کسی جگہ record ہی نہیں کیا جاتا 31st trade discount is recorded in trade discount record کیا جاتا ہے general ledger میں trial balance میں none of these تو ہم none of these کو choose کریں گے i think یہ repeat ہو گیا question بارال trade discount کسی جگہ record نہیں کیا جاتا اچھا جی debts 32 والا ہے جی آپ کے پاس debts or obligation of the business are known as liability یہ business کی ذمہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں excess of assets assets کا زیادہ ہونا over liability liability سے is call یہ کہلاتا ہے دیکھو بچو یہ accounting equation سے متعلقہ ہے کہ آپ assets زیادہ ہیں liability سے تو آپ اس کو نام دیتے ہیں capital کا a business can be started cash machinery building all of these all of these تینوں سے شروع ہو سکتا ہے اچھا جی 35th cash goods withdrawn by the owner from the business is called چیزیں یا کچھ چیزیں cash business میں سے نکلوایا جائے تو یہ کیا کہلاتا ہے یہ drawing کہلاتا ہے land and building to start the business are called expense income capital or asset یہ capital کہلاتا ہے کاروبار شروع کرنے کے لئے بچو جو چیزیں لگائی جائیں وہ capital کہلاتی ہیں gradual decrease in the value of fixed asset fixed asset کی value میں جو gradual decrease آتا ہے ہم اس کو depreciation کا نام دیتے ہیں بچو اگر gradual decrease آئے intangible asset میں جیسا good will patent copyright وغیرہ وغیرہ تو ہم اس کو نام دیں امول ایزیشن کا اگر natural resources جیسا کہ کان ہے اس میں کمی آجائے تو اس کی کمی کو ڈپلیشن کا نام دیں گے اگر کسی asset کی value میں اضافہ ہو جائے جیسا کہ زمین خریدتے ہیں بلڈنگ خریدتے ہیں تو وقت کے ساتھ construction کاس زیادہ ہو رہی ہے تو ہم ایسی value کو جس میں value میں اضافہ ہو جائے ہم اس کو نام دیں گے appreciation کا اچھا جی بچو پیسے پیسے دینے ہے اس کو ہم کہتے ہیں دیپٹر پیسے مقروض ہے ہمارا وہ ہمارا دیپٹر ہے اس نے ہم پیسے دینا ہے the owner of the single owner business the owner of the single owner business is called manager proprietor yes proprietor proprietor کہتے ہیں loss of the value of asset due to use and wear and tear is called جو loss of value of asset wear and tear کی وجہ سے repair no maintenance no valuation no depreciation ہم اس کو depreciation کا نام دیتے ہیں difference between assets and liability is assets اور liability میں جو difference ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے cash no bank no capital yes ہم اس کو capital کا نام دیتے ہیں discount has kinds how many kinds two ایک cash discount ایک trade discount reward of bearing the risk business risk is called اگر ہم کاروبار میں خطرہ مول لیتے ہیں تو اس کا reward کیا ہے کیا commission ہے کیا sell ہے کیا last ہے no ان سب کا reward اس سب کا benefit profit ہے اچھا بچو پھر وہ کہتا ہے person وہ شخص from whom جس سے goods چیزیں ار پر چیز خریدی جائیں on credit ادار پر وہ کیا کہلاتا ہے وہ debtor کہلاتا ہے وہ creditor کہلاتا ہے وہ purchaser کہلاتا ہے یا وہ seller کہلاتا ہے اچھا بچو جس سے چیزیں خریدی جائیں وہ ہمارے پاس creditor کہلاتا ہے from whom جس سے چیزیں خریدی جائیں وہ creditor ہے یہ liability ہے اور جس کو بیچی جائیں to whom وہ ہمارا debtor ہوگا اچھا جی بچو پھر یہ کہتا ہے such fixed acid which do not have the physical existence جس کو ہم لوگ physically طور پر نہیں دیکھ سکتے کیا وہ کہلاتے ہیں tangible no valuable no intangible yes وہ intangibles کہلاتے ہیں اچھا بچو پھر ہم بات کرتے ہیں ہمارے پاس next option کون سا ہے next option 46 ہے claim of outsiders against the asset of the business is called loan no creditor yes creditor کہتے ہیں اور اگر insider ہوتا تو equity کہتے creditor بھی کہہ سکتے against the assets creditor یا liabilities بلکہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ اس کو creditor کی بجائے liabilities choose کریں liabilities زیادہ suitable creditor کی نسبت creditor بھی ہوتا ہے لیکن creditor ایک element کو choose کرنے کے لیے کہتے ہیں next ہمارے پاس option آتا ہے next ہمارے پاس option آتا ہے goods returned by customer customer نے جو goods ہمیں return کی is known as وہ جانی جاتی ہیں purchase return کیا ہم نے purchase return کی یہ customer کی جو return ہے ہم اس کو sale return کا نام دیتے ہیں اور return outward purchase return کا دوسرا نام ہے سو آپ کے پاس جو true option ہوگا وہ sales return ہی consider کیا جائے گا creditor are also known as creditor consider کیے جاتے ہیں account payable یہ ہمارے لئے account payable ہے the right and claim against the asset asset against جو right اور claim آپ کے آتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں کیا وہ capital کہلاتے ہیں liabilities کہلاتے ہیں agents کہلاتے ہیں owner کہلاتے ہیں جو right against asset ہے نا بچو وہ آپ آپ پاس کہلاتا capital write and claim capital اگر بچو اس کی جگہ پہ ایک alternative word ہوتا جس کو ہم لوگ نام دیتے ہیں equity تو ہم پھر equity کو چوز کرتے لیکن اس میں نہیں mention تو ہم لوگ اس کو چوز نہیں کریں گے اچھا جی بچو ہم لوگ بات کرتے ہیں resources جو ذرائع ہیں owned by business جو اس کاروبار کی ملکیت ہوں owned by business جو کاروبار کی ملکیت ہوں owned by business liabilities assets profit یا capital جو resources ہیں اس کے ان سے آپ دوبارہ چیزیں produce کر سکتے ہیں وہ آپ کے لئے assets ہیں اگر sources ہوتا تو ہم اس کو capital consider کرتے اچھے students 51 discount allowed is discount allowed ہے for business کیا ہے business کے لئے expense اور اگر discount receive ہوتا تو revenue goods return چیزیں واپس کر دی جائیں to supplier supplier is وہ ہے کیا supplier کو جو واپس کی جائے وہ sale return ہے supplier کو جو واپس کی جائے وہ goods return ہے supplier کو واپس کی جائے وہ purchase return ہے or پھر all of these ہیں no یہ purchase return ہے 53 resources owned by business is called assets voucher voucher cash cash memo price list تو invoice اس کو نام دیا جاتا ہے invoice is prepared by invoice prepare کی جاتی ہے کس کی طرف سے buyer خریدار کی طرف سے seller فروخت جاتی ہے جو چیزیں بیجتے اس کی طرف سے ڈسکاؤنٹ which is not recorded in the books of account وہ ڈسکاؤنٹ جو books of account میں نہیں لکھا جاتا small discount big discount cash discount trade discount تو trade discount ہے true option ہے آپ کے پاس trade discount saleable goods bought in the business are called جب saleable چیزیں business بزنس میں خریدی جائیں وہ کہلاتی ہیں sales وہ کہلاتی ہیں purchase وہ کہلاتی ہیں assets وہ کہلاتی ہیں goods تو ہم اس کو نام دیتے ہیں purchase کا saleable چیزیں آپ نے بزنس میں خریدی ہیں تو purchase ہوئی ہے a business which provide services to the customer وہ والا کاروبار جو customer کو خدمات مہیا کرتا بزنس جی services yes servicing sector اچھا جی بچو ہمارے پاس ہے next option next option ہمارے پاس accounting principles accounting principles can be classified in two kinds ایک accounting concept اور ایک accounting convention concept کے فردر جو division ہے وہ 8 concepts ہیں اور convention چار ہے book keeping is the first step of books keeping پہلا step ہے کس کا accounting کا banking کا posting کا drawing کا accounting کا یہ accounting کا پہلا step ہوتا ہے اچھا جی بچو then ہمارے پاس transactions related کچھ MCQs ہیں اس میں MCQs number one ہے written evidence in sport of transaction is called voucher voucher ہے جو written evidence کو support کرتا ہے how many system of recording the business transaction are there in the bookkeeping bookkeeping میں کتنے system ہیں تو یہ دو ہیں single entry system اور double entry system any business dealing between the two person are the thing دو یا دو لوگوں کے درمیان جو dealing ہے is called وہ کہلاتی ہیں transaction introduction meeting یا seminar تو transaction کہلاتی ہے how many aspects are in the transaction there are two aspects one is debit another is credit a business transaction effect at least one account at least two account کم as کم do account زیادہ سے زیادہ جتنے مرضی ہوں any event which is measurable in term of money monetary event yes جو measurable in term of money وہ monetary event ہے transaction having the short term effect وہ والی transaction جن کا مقصر effect آتا ہے is known as revenue transaction capital transaction paper transaction non monetary revenue اگر long term آئے تو ہم اس کہیں business transactions are recorded by business transaction لکھی جاتی ہیں accountant manager bookkeeper یا junior cleric تو accountant record کرتا ہے the accounting equation is liability equal to asset plus capital asset equal to liability minus capital asset equal to liability plus capital تو آپ کے پاس جو true option ہے وہ asset equal to liability plus capital ہے third option liability plus owner equity are equal to asset یہ assets کے equal ہیں generally accounting equation is the base of balance sheet کیونکہ asset liability capital accounting equation میں بھی ہیں اور asset liability capital آپ کے پاس balance sheet میں بھی ہیں so یہ ایک دوسرے کی base ہے resources owned by the business کاروبار نے جو resources owned کیے ہوں is called liability is called asset is called profit is called capital جو resources business نے owned کیے ہیں جو resources business نے owned کیے ہیں وہ asset کہلاتے ہے asset minus liability are equal to asset میں سے اگر liability minus کر دیں تو یہ کس کے equal ہے یہ capital کے equal ہے اچھا جی بچو then ہے ہمارے پاس 14th MCQ 14th MCQ کہتا ہے the excess of assets over liability is called capital assets are always equal to liability capital expense none of these none of these کیوں کیونکہ asset liability plus capital equal ہوتے ہیں تو MCQ اس نے یہاں پہ لکھا ہی ہوا اس لئے ہم یہاں سے none of these کا option choose کریں گے اچھا جی student then وہ کہتا ہے difference between the assets and liability assets and liability difference ہے وہ cash کہلاتا ہے وہ bank کہلاتا ہے وہ expense کہلاتا ہے none of these assets and liability difference تو capital ہوتا ہے اس لئے none of these ہم choose کریں گے اچھا بچو next ہمارے پاس option ہے MCQ number 17 ہے اچھا یہ 17th MCQ کیا کہتا ہے expenses paid by cash میں ہاں تو true option both a and b cash pay to creditor جب آپ creditor کو payment کرتے ہیں تو cash میں کمی ہوتی ہے اور liability میں کمی ہوتی ہے تو یہ کس کو decrease کرتا capital کو no debtor کو no cash کو yes cash کو تو کرتا اگر بچو اس میں cash کے ساتھ ایک اور option liability کا بھی ہوتا تو ہم cash اور liability دونوں کو چوز کرتے capital plus liability minus asset equal to zero یہ zero کے equal ہوگا assets sold goods casting 1500 آپ نے چیزیں بیچیں جن کی مالیت 1500 تھی for 1750 will increase the owner equity یہ owner equity کو increase کر دے گا کتنے سے increase کر دے گا 1000 no ان دونوں کا difference کتھ کا 1750 اور 1500 کا ان دونوں کا difference تو 2500 آتا 250 آتا ہے تو 250 اس کا درست option ہے transaction having two aspects وہ transaction جو دو پہلو رکھتی ہیں in the books of account books of account میں اس card وہ کہلاتی ہیں ہم اس کو کیا nام دیتے ہیں ہم اگر بچو آپ بات کریں system total ہیں کتنے تو بچو ہمارے پاس دو system ہوتے ہیں ایک system کو ہم لوگ نام دیتے ہیں single entry system اور ایک کو ہم نام دیتے ہیں double entry system اچھا میرا بچو next time modern system of bookkeeping is single entry system double entry system yes double entry system the best system of accounting in the modern world is جو best system ہے وہ آپ کے پاس double entry system ہے real accounts are related to اچھا بچو یاد رہے balance sheet یا accounting equation میں آنے والے تمام title real accounts ہیں اس کا مطلب ہے assets liability اور capital سے متعلقہ جتنے بھی accounts ہیں assets or liability سے متعلقہ وہ real accounts ہیں اور accounts related to person or institution is called personal account آپ ان کو personal account کا نام لیتے ہیں six options ہے آپ کے پاس cash account جو cash account is kind of یہ ایک قسم ہے کس کی بلا personal no real yes کیونکہ cash ایک asset ہے اور asset سے belong کرنے والے جتنے بھی accounts real accounts are accounts which are related to the physical properties جو physical property کے ساتھ link ہیں وہ real accounts ہیں کیونکہ وہ physical properties میں accounts ہیں plant land building وہ assets ہیں assets ہیں real accounts ہیں rent salaries and wages are paid are یہ تین nominal accounts کیونکہ یہ expense کو belong کرتے ہیں تو expense and link چیزیں ہیں وہ آپ کے liye nominal accounts ہیں nominal accounts are capital asset liabilities expense and income yes expense and income bank account is a real account bank account ایک real account ہے یہ i think so typing میں error ہوا ہے bank account is یہ پہ ڈیش آنا تھا اور ہم نے چوز کرنا تھا کہ یہ ایک real account ہے personal accounts are related to asset liability کس سے related ہوتے ہیں expense loss and income customer or creditors yes d option the basic rule of debit what comes in and what goes out is applicable to real account nominal account personal all of these تو real accounts کے اوپر یہ لگ جاتا ہے اچھا جی بچو drawings account is related to real nominal personal all of these تو nominal account سے related ہے drawing ایک nominal account ہے building account is an example of building account example ہے کس کی example ہے building ایک real account کی example ہے capital account is related to capital account من slick ہے real account سے coins of accounts under American system 4 بچو اگر Britain system آتا تو 5 ہوتے تھے American system کے مطابق acid expense revenue and liability اور Britain system کے مطابق acid expense revenue capital and liability کیونکہ وہ کہتے ہیں capital کے بھی ایک اشناکت ہے accounts normally show debit balance اب debit balance کون کون سے ہوتے ہیں جس جس میں اضافہ debit expense میں اضافہ debit revenue میں credit liability credit capital میں credit expense میں اضافہ debit اس لئے یہ expense consider کیا جائے The normal balance of acid account is card acid account کا normal balance وہ کہلاتا debit credit positive یا negative تو آپ نے اس کو ٹک کرنا ہے debit کو تو acid کا normal balance وہ آپ کے پاس debit کہلاتا ہے next student ہمارے پاس ہے the normal balance جو normal balance ہے کس کا بلا normal balance of purchase is positive negative debit are credited تو purchase ka normal balance debit ہے next بچو increase in acid is recorded as acid میں اضافہ record کیا جاتا ہے debit credit negative positive تو آپ نے لکھ دینا ہے جی debit record کیا جاتا ہے which of these normally has a credit balance building purchases inventory یا sale normally credit balance کون رکھتے ہیں جن میں اضافہ credit ہوتا ہے اور sale میں اضافہ credit ہوتا ہے payment of business expense جب آپ business expense pay کرتے ہیں it reduce یہ کم کر دیتا ہے capital کو and cash کو تو true option both A and B liability normally show credit balance کیونکہ liability میں اضافہ credit ہوتا ہے اس لیے اس کو ہم لوگ credit balance consider کرتے ہیں next ہمارے پاس cash account always show cash account کیونکہ debit nature ہوتی ہے expense has general balance debit balance ہے کیونکہ اس میں اضافہ debit ہے increase in liability is recorded as liability میں اضافہ کس سائیڈ پہ لکھا جاتا ہے debit لکھا جاتا ہے credit لکھا جاتا ہے negative لکھا جاتا ہے یا positive لکھا جاتا ہے یہ تو understood ہے بچو یہ credit لکھا جاتا ہے charity account is an expense obviously طور پر یہ ایک expense ہے the nature of the liability and capital is credit کیونکہ ان دونوں میں اضافہ credit side پہ ہے جس side پہ اضافہ ہے وہ اس کی nature ہے asset expense میں اضافہ اگر debit ہے تو ان دونوں کی nature debit ہے decrease in asset is recorded asset میں کمی کس سائیڈ پہ لکھی جاتی ہے credit side پہ لکھی جاتی ہے when a revenue جب ایک revenue is earned کمالیا جائے it is recorded یہ لکھ دیا جاتا ہے کس طرح لکھ دیا جاتا ہے when revenue is earned it is recorded as کیونکہ revenue میں تو پھر اضافہ ہوا revenue میں اضافہ تو پھر یہ credit side پہ لکھ دیا جائے گا when a revenue is earned جب ایک revenue کمالیا جائے it is recorded یہ لکھا جاتا ہے as کس طرح positive negative debit یا credit تو credit side پہ لکھا جاتا ہے asset normally show asset normally show debit balance credit balance zero balance کون سا جی asset normally debit balance show کرتا ہے expense normally debit balance show کرتا ہے revenue normally credit balance liability credit balance capital credit balance all the business transactions are first of all recorded in تمام کاروباری transaction first of all record کیے جاتے ہیں کس میں ریکارڈ کیے جاتے ہیں journal میں ledger میں trial balance میں یا پھر ان میں سے کوئی نہیں تو business کی جو transaction ہے وہ سب سے پہلے journal میں ریکارڈ کی جاتے ہیں اچھا جی بچو journal has systematic record unsystematic logical یا illogical systematic record رکھتا ہے books of original entry is journal the act of recording cash transaction in journal جو act ہے recording the cash transaction in journal is journalizing yes اچھا جی بچو then ہمارے پاس ہے ledger سے متعلقہ کچھ چیزیں اور trial balance سے متعلقہ یہ ledger اور trial balance دونوں سے متعلقہ ہے second step of accounting cycle is accounting cycle کا جو دوسرا step ہے is card journal کیا ہم اس کو journal کہتے ہیں transaction کیا ہم اس کو transaction کہتے ہیں ledger کیا ہم اس کو ledger کہتے ہیں trial balance کیا ہم اس کو trial balance کہتے ہیں جو second step ہے بچو وہ ledger ہے third step trial balance ہے individual record of business transaction is called journal no ledger yes جو individual record ہے وہ ledger ہے dash is also called king of account ledger ledger کو king of account کہا جاتا ہے the mathematical accuracy of books of account is verified through preparing journal no ledger no trial balance yes trial balance کے ذریعے arithmetical accuracy check کی جاتی ہے ledger is prince no ledger is king yes b option ledger is king ledger بادشاہ ہے accounting کا اچھا جی بچو ledger کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں sixth mcqs کی چھتے mcqs کی books of classified record is journal no ledger yes درجہ بندی ہو چکی ہوتی ہے جس میں summarized record of transaction relating to a person or thing is called جو summarized record ہے کسی بھی person سے related یا چیزوں سے related وہ ہم لوگ کس کو نام دیتے ہیں ledger کو journal کو account کو یا trial balance کو جو summarized record ہے نا بچو وہ ہم ledger کو ہی نام دیتے ہیں the book in which accounts are maintained is called day book journal journal ledger یا sale book account جہاں پہ maintained کیا جاتے ہیں ہم اس کو ledger کا نام دیتے ہیں the process of shifting relevant information from journal to ledger is called posting yes ledger book is also called king of accounts yes یہ king of account ہے ledger is prepared after transaction journal trial balance یا balance sheet تو اپنے نام دے دینا بچو یہ journal کے بعد prepare کی جاتی ہے کیونکہ ہمارے پاس accounting cycle second step ہے ledger t account is the simplest form یہ سادہ ترین شکل ہے of journal ledger یا trial balance یہ ledger کی سادہ ترین شکل ہے اچھا جی بچو then ہم بات کرتے ہیں trial balance is prepared to check the accuracy of the account logical arthematical yes arthematical کہ جب ہم نے جو amounts add کئی ہیں وہ ٹھیک کئی ہے کوئی typing error تو نہیں ہو گیا the trial balance is prepared before trial balance بنتا ہے پہلے کس سے پہلے journal no ledger no final account yes یہ final account سے پہلے بنتا ہے trial balance is prepared اگر after کا لفظ آتا تو ہم لکھتے یہاں پہ ledger کہ یہ ledger کے بعد بنتا ہے ledger provides the quality of کس کی quality assets یہ quality کی بجائے ہونا نہیں تھا equality assets liability capital none of these یہ تینوں کی equality کو شو کرتا ہے the process of totaling the ledger balance is called ledger balance کا جو total کیا جاتا ہے وہ کہلاتا ہے casting posting journalizing all of these تو casting نام دیا جاتا ہے journal میں لکھنے کو journalizing journal سے ledger میں post کرنے کو posting in accounting the term casting means recording posting totaling yes totaling equality of debit and credit is provided through debit or credit ka equal hona provide کیا جاتا ہے journal ledger یا trial balance جو ledger ہے بچھو اس میں سے equal quality کو provide کیا جاتا ہے next بچھو ہمارے پاس 19th mcq 19 number mcq if the amount in credit column in a ledger is greater than debit column credit column کی amount زیادہ ہو it is called credit balance the excess of debit over credit is called debit balance جو side بڑی ہو اس کا نام ہے any difference in the trial balance is transferred to کوئی بھی difference جو trial balance میں ہو وہ transfer کر دیا جاتا ہے وہ کس کو transfer کیا جاتا ہے sale کو suspense کو yes اگر trial balance equal نہ آئے تو suspense کو if both side of total of an account is equal دونوں side equal the balance of debt account will be nil yes یہ nil balance ہوگا number of amount column in a running balance form of a ledger balance کھا ایک running balance form ہوتا ہے اس کو three column running balance بھی کہا جاتا ہے is three column three columns ہوتے ہیں the cash account always show debit balance کیونکہ اس میں اضافہ debit ہے تو اس نے debit balance show کرنا ہے left side of an account left side of an account is called debit balance bank is an institution bank ایک مالی ادارہ ہے کون سا commercial social educational charitable bank ایک commercial institution ہے بچو یاد رہے کہ bank ایک commercial institution ہے اچھا بچو next option ہے ہمارے پاس normal balance of cash book is called cash book بچو ایک asset ہے asset میں اضافہ debit ہے سو اس کا normal balance بھی آپ کے پاس debit side پہ آئے گا king of cash book are sorry kinds of cash book are cash book کی کتنی اقسام ہے cash book کی تین اقسام ہوتی ہیں بچو ایک single column ایک double column ایک triple column تو true option ہے three favorable cash book favorable balance debit کہلاتا ہے cash book normal balance debit کہلاتا cash book opening balance debit کہلاتا unfavorable balance of cash book is cash book unfavorable balance جو cash book ہے اس کا unfavorable balance unfavorable balance unfavorable balance cash book credit balance ہے اگر کبھی cash book credit balance آئے گا تو یہ آپ کے لیے unfavorable consider کیا جائے گا سو اب normal balance of cash book آئے credit balance ہوگا overdrafted آئے credit balance ہوگا اب normal آئے credit balance ہوگا a pay and slip is used in bank withdrawal purpose deposit purpose accounting opening purpose account closing purpose تو pay and slip جو ہے نا بچو وہ deposit purpose کے لیے کیا جاتا ہے use اس کو deposit slip بھی کہتے ہیں when cash book is show debit balance pass book will show credit balance obviously طور پر یہ ایک دوسرے کے اُلڑ ہیں الڈڑ ہیں الڈڑ ہیں کیونکہ cash book کی نیچر acid والی ہے اور pass book کی نیچر liability والی ہے petty cash book is the branch of جو petty cash book book ہے یہ برانچ ہے یہ کس کی برانچ ہے بھلا کیا یہ لیجر کی برانچ ہے کیا یہ cash book کی برانچ ہے یہ cash book برانچ ہے petty cash book ایک cash book کی برانچ ہے یہ impressed system بھی ہوتا ہے وہ اس میں use کیا جاتا ہے اچھا جی بچو next option ہے ہمارے پاس pass book is prepared by banker بلکل جی pass book banker prepare کرتا ہے اس کا first option ہی true option ہے اچھا جی بچو credit balance of the bank statement is bank statement credit balance ہے کیا overdraft balance ہے bank statement جو pass book ہے na اس credit balance ہے overdraft no favorable yes unfavorable no deficit no اچھا جی بچو next option ہمارے پاس آتی ہے 11th unfavorable balance of bank statement اگر bank statement بنے اور اس unfavorable balance آ گیا ہے کس کا بلا bank statement کا جس normal balance credit ہوتا ہے تو پھر یہ debit balance کو represent کرے گا next student آپ کے پاس ایک option ہے وہ ہے option number 12 12th option میں یہ کیا کہتا ہے کہ یہ کہتا ہے the accounts which amount is not withdrawn from specified period is called ہم اس کو fixed deposit account کہتے ہیں current account ایسا ہے جس پہ سود نہیں ملتا اور آپ جتنی تفہا مرضی پیسے نکلوا لیں fix deposit account ایسا ایسا account ہوتا ہے جس میں آپ specific time کے لئے investment کر کے رکھتے ہیں اس سے پہلے نہیں بھر draw کر سکتے an entry ایک ایسی entry recorded جو لکھی جاتی ہے on the both side دونوں side of the cash book is called contra entry simple entry compound entry combined entry ہم اس کو contra entry کا نام دیتے ہیں یہ ہمارے لئے contra entry ہے ان 3 column cash book discount allowed is shown on receipt side payment side both side not shown جو discount allowed ہے وہ بچو ہمارے پاس receipt side پہ لکھا جاتا ہے اور جو discount receive ہے وہ payment side پہ counter entry appear on the both side of cash book cash book دونوں side پہ appear ہوتی ہے کون سی بلا entry contra entry اچھا جی بچو ہمارے پاس next option ہے option number 16 contra entry is recorded in contra entry record لین 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 سٹوڈنٹس یہ ٹاپک ہمارے پاس journal ledger trial balance accounting equation اور cash book سے لیٹڈ تھا انشاءاللہ next ایک اور lecture کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک اپنا بہت سا خیار رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ بہت بہت